آج ہم دیکھیں گے کہ رانگ فل ڈسچارج اگر تو ہو جائے اگر کوئی ایمپلائے ہے اس کو آپ نے غلطی سے بسمس کر دیا یا ٹرمنیٹ کر دیا تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اس رانگ فل ڈسچارج کو ایز ای کمپنی آپ کیسے آوائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ کوئی لیکل ایکشن آپ کے اگینسٹ اگر لیا بھی جائے تو آپ خود کو کیسے پروٹیکٹ رکھیں گے تو اس کے لیے کمپنی کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ایمپلائیمنٹ اپلیکیشن کے اندر اپلیکنٹ نے جو سائن کیا ہوتا ہے اٹھ دی ٹائم آف اگریمنٹ اٹھ دی ٹائم آف ایمپلائیمنٹ جب بھی اس کی ہائرنگ ہوئی تھی تو اس دوران اس نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو اس کے اندر ایک ایک ٹرم اور کنڈیشن دیکھنی ہے کہ کیا وہاں پہ کچھ ایسی ٹرم لکھی ہوئی ہے کہ ایمپلائی کو آپ وان مند پرائیڈ نوٹس دیں گے یا پھر آپ پرفارمنس کی بیس پہ یا پھر کس بیس پہ آپ اس کو جو ہے کیکاوٹ کر سکتے ہیں اور اگر تو ایسی کوئی ٹرم اور کنڈیشن لکھی ہوئی ہے تو اس کو پھر بیلیٹ کرنا افیکٹیو رہتا ہے فورٹی آرگنائزیشن تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے اسی طرح سے اپنے آپ کو مطلب سیلف ڈیفنس کے لیے کمپنی پھر اگریمنٹ کے اندر چینجز کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکے اور کمپنی کے اوپر کوئی ایسا حرف نہ آئے یا کمپنی کا ایمیج ایسا نہ بنے کہ without any solid reason employee کو kick out کر دیتی ہے اس کو dismiss کر دیتی ہے یا term and conditions جو termination کے point of view سے agreement میں لکھی ہوتی ہیں وہ ان کو follow نہیں کرتی ہے it means کہ organization is not able to fulfill its promises جو بھی وہ اپنے new imply کے ساتھ کرتی ہے کیونکہ اگر ایسا کوئی image create ہو جائے کوئی ایک آدھ ایمپلائی اگر ایسا کوئی legal action against organization لیتا ہے determined condition کے مطابق تو انہوں نے کچھ اور termination کا procedure بتایا تھا لیکن in practice یہ کچھ اور procedure use کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ کمپنی اپنے image کو maintain رکھنے کے لیے یا self protection کے لیے agreement میں سے وہ terms جس میں کہ one month prior notice یا three months prior notice یا ایک یا تین منت کی pay کا یا اگر کمپنی نے mention کیا ہوا ہو تو وہ اس term and condition کے contract میں سے delete کر دے تاکہ جب بھی اس کے اوپر legal action imply لیتا ہے تو وہ contract دکھا دیں کہ ہمارا تو contract ہی یہ ہے اور یہ contract sign جب ہوا تھا تب بھی اس کے اندر یہ والی term نہیں تھیا it means کہ وہ اس میں یا ایڈ بھی even کر سکتے ہیں کہ organization can terminate any employee or terminate you terminate you at any time اور اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ organization may not be responsible to show any cause of termination organization کوئی ایسی statement بھی ڈال سکتے ہیں کہ organization ایک independent institution ہے تو وہ اپنی مرضی سے کوئی ڈی سین لے سکتی ہے تو اس پہ پھر legal action میں تھوڑا سا وہ جو ہے organization پھر safe ہو جاتی ہے have clear written rules listing infractions that may require discipline and discharge and then make sure to follow the rules جو بھی rules regulations لکھے ہوئے ہیں ضروری ہوتا ہے کہ organization اپنا code of conduct اپنے rules policies جو بھی ان کے regulations ہیں ان کو mention کرے تاکہ پھر اگر کہیں پہ کوئی imply گربر کرے تو اس کو پھر ان code of conduct یا جو required behavior ہے اس کی violation کے طور پہ آپ ایک reason چھوک کر سکتے ہیں کہ اس نے اس code of conduct کو follow نہیں کیا یا violation کی تھی that's why اس کو ہم نے نکال دیا again آپ نے غلطی سے ایک individual کو terminate کر دیا تو آپ اپنے اون پہ اس کو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں اور positive public image maintain رکھنے کے لیے پھر آپ کوئی بھی ایسی justification بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں organization کی بچت ہو تو اس کے لیے کوئی disciplinary action آپ ڈال سکتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا جبکہ rule یہ ہے وہ vague سی بالکل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھلکی پھلکی سی minor disciplinary violations ہو سکتی ہیں جن پہ کیا سچ کوئی اس type caste rate decision نہیں لیا جا سکتا لیکن organization ہے وہ mention کر سکتی ہے کہ ہم code of conduct وائلیشن پہ ہم zero tolerance شو کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے جو اگر ون پرسنٹ بھی اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں تو جسٹی فائیبل ہے organization سے بچ سکتی ہے اور اگر اسی طرح سے کوئی رول بریک ہوا ہو کسی imply سے تو اس کی سٹوری بھی سنی جانی چاہیے اس کی سٹوری کا record in front of witnesses رکھا جانا چاہیے تاکہ اگر کمپنی کے اوپر کبھی کوئی wrongfully اس individual کو کمپنی اگر ڈسچارج کر دے یا اس کو terminate کر دے تو پتہ وہ کہ کوئی legal action لیا جاتا ہے یا authorities کے پاس اگر وہ امپلائی جاتا ہے تو management اس کے لئے witnesses کو وہاں پیازہ پروف جو ہے وہ پیش کر سکتی ہے کہ اس کے سامنے اس نے اپنا اقراری جرم کیا یا پھر اس نے accept کیا کہ اس نے رول کی violation کی ہے تو اس لئے بھی اگین ایک safe side ہوتی ہے کمپنی کے لئے کہ وہ اپنے آپ کو اگین بچا سکتی ہے اسی طرح سے employee کے جو appraisals ہیں performance کے وہ اگر monthly basis پہ یا semi-annually basis پہ نہیں بھی ہو پاتے ہیں تو at least at the end of year ہر year کے end میں جو ہے performance appraisal ہونا چاہیے اور اس کا proper record ہونا چاہیے اگر کسی employee کو warning دی گئی ہے کسی کو improvement کے لئے letters provide کیے گئے ہیں کسی کو کسی بھی angle سے کوئی بھی weak point اس کا اگر highlight کیا گیا ہے تو اس کا ایک proper record ہونا چاہیے reason again کہ کمپنی اس میں خود کو justify کر سکتی ہے کہ ہم نے اس کو warnings دی تھی یہ incompetent ہے یا اس کی performance کے اندر یہ problems تھی اور اس کو improvement کی ضرورت تھی ہم نے warning letters بھی اس کو issue کیے تھے even then اس نے ان کی improvement کے اوپر کوئی کام نہیں کیا تو اس کو جو ہم نے terminate کیا ہے وہ justifiable ہے وہ ٹھیک terminate کیا ہے تو again safe side company اپنی رکھ رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے کوئی memorandums ہیں اگر کوئی بھی information اگر یا کوئی decision making ہے جو کی top level پہ کی گئی ہے اور وہ employees تک deliver کی گئی ہے کوئی notices ہیں اور تمام چیزیں ایسی جو ہیں ان کا record جو ہے وہ employee کی file کے اندر ہونا چاہیے تاکہ کہ کہیں نہ کہیں سے اگر تو غلطی سے آپ نے کسی employee کو terminate کیا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چاہے ایک point ہی ملے لیکن مل سکتا ہے employee کی file سے تو company اپنے آپ کو پھر safe رکھ سکتی ہے اور وہ weep point تب ہی ملے گا جب employee کا record company نے maintain کیا ہوا ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ company اپنی defense کے لئے جو بھی return or documental requirements ہیں ان کو پورا دیں after termination interview جس کے بارے میں ہم نے کم ہی سنا ہوگا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی employee کو terminate کرتے ہیں تو ideal process یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک interview جیسے hiring کے وقت آپ کرتے ہیں ایسے ہی termination کے وقت ایک interview اس کے ساتھ رکھا جائے جس کے کچھ steps ہیں پہلا ہے plan the interview carefully کہ آپ پہلے interview کو carefully plan کریں کہ اس کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پھر get to the point to the point آپ نے بات کرنی ہے employee سے اس کی termination کے حوالے سے describe this situation بتانا ہے آپ نے اس کو کیوں اس کو terminate کیا جا رہا ہے پھر listen ہے کہ whatever the reason employee wants to tell you وہ آپ نے carefully سننی ہے اگر اس نے کوئی misconduct کیا اگر اس نے کوئی insubordination کی ہے کوئی اس نے disciplinary violation کی ہے کوئی اس سے misshave ہوا ہے اس کو آپ نے carefully understand کرنا ہے اور جو کہ وجہ بن رہا ہے اس کے dismissal کی اس کے termination اس کو آپ نے carefully سننا ہے پھر review all elements of these severance package کہ آپ نے جب اس کو terminate کیا ہے تو اس وقت جو جو facilities جو benefits جو payment آپ اس کو دے رہے ہیں آپ اس کو carefully review کر لیں کہ اتنا ہی deserve کرتا ہے وہ اتنا ہی اس کو pay کیا جانا چاہیے کم یا زیادہ تو نہیں ہے then identify the next step کہ next وہ آپ کے interview کے بعد وہ کیا کرے گا اس کو کہاں جانا چاہیے جانا چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی meeting ہے تاکہ وہ اس time پہ آپ کے پاس پہن جائے اس کے بعد یہ جو second main important ہے کہ کبھی بھی کسی employee کو جب آپ terminate کرنا چاہ رہے ہیں termination لے لیا ہو تو فون کے اوپر اس کو inform مت کریں اس کے بعد کم از کم 10 minutes interview کے لیے employee کو آپ دیں پھر کوئی neutral site ہونی چاہیے وہ office نہ ہو بہتر ہے کوئی open area ہو کوئی ایسا area جہاں پہ وہ comfortable feel کرے اور جہاں پہ office کا یا کمپنی کا pressure اس کو نہ feel آپ وہاں پہ employee کو termination کے لیے appointment کا time دیں اسی طرح سے employment کی جو file ہے جو اس کا folder ہے اس میں جو بھی اس کی announcements ہیں جو اس کی appraisals ہیں جو اس کا agreement ہے وہ ساری چیزیں termination کے حوالے سے اور جو آپ نے اس کو package دینا ہے termination کے بعد یا termination کے time پہ وہ ساری چیزیں آپ نے ایک record ایک file کے اندر لگانا ہے اور termination interview کے وقت آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے اس کے بعد termination interview میں آپ نے صرف یہ ایسا نہ ہو کہ employee کو بس آپ نے بتا دیا that's it termination ہی ایک decision ہے یا اس سے employee کو terminate کرنا ہی آپ ٹھیک رہے گا اس کے لئے کوئی record اس کا کوئی performance appraisal record ہے کوئی اس کے warning letters ہیں کوئی اس کا insubordination کا case ہے کوئی اس کے multiple warnings آ جاتی ہیں یا violation of any rule آ سکتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ سے employee پوچھ سکتا ہے کیوں آپ نے اس کو نکالا یا termination کے علاوہ کیا کوئی ایسا کوئی solution نہیں ہو سکتا کی اس کو کوئی chance دیا جائے اس type کے multiple questions یا کتنا اس کو pay کیا جائے گا کون سے facilities benefits or this and that multiple questions آپ سے employee پوچھ سکتا ہے تو اس کے لئے اس کو time دیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ بڑا ہی ایک shocking news ہو سکتی ہے کسی employee کے لئے کہ suddenly اس کو terminate کیا جائے گا اس کی job اب ختم ہو جائے گی تو اس کا کوئی فیلحال earning source نہیں ہوگا تو depends کہ اگر تو اس کے اوپر pressures یا اس کی responsibilities بہت زیادہ ہیں family کے حوالے سے یا وہ صرف ایک soul earner ہے صرف اسی کے earning کے اوپر باقی family members سارے اپنے expenses کو جو ہیں وہ ساری اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے لئے ایک بہت بڑا شاک ہو سکتا ہے تو کوئی heart attack کوئی depression attack کچھ بھی ایسا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لئے اپنے employee کی اس طرح کی کنڈیشن سے نمتنے کے لئے کوئی security اور medical emergencies کو prepare رکھنا ضروری ہے آپ advance میں ان کو call کر دیں یا آپ کے پاس وہ readily available ہونے جائیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود depression attack اور heart attack پہ نہ جائے بلکہ وہ آپ کے اوپر attack کر دیں اور multiple situations ہو سکتی ہیں تو ہر طرح کی situation کو handle کرنے کے لئے accordingly in advance medical اور security emergencies کے لئے اسی طرح سے second point ہے termination interview that is get to the point avoid گپ شپ سے حال احوال آپ نے پوچھا اور اس کے بعد جب وہ comfortable feel کرے easy ہو کے بیٹھ جائے بٹھائیں پہلے آپ اس کو ایک سیٹ دیں اور اس کے بعد جب وہ easy ہو جائے تو فوراں ہی پھر اس کے termination کے حوالے سے آپ اس کو بتا دیں بجائے اس کے کہ آپ curiosity کرتے رہے ہیں یا بجائے اس کے کہ آپ over friendly conversation start کر دیں یا آپ ٹاپک سے ہٹ بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے کوئی ایسی گپ شپ کوئی ایسی گپ شپ لیکن ریزنز کو identify ضرور کریں کہ آپ کی اس کو پرفارمنس آپ کے جو انویل ہوتے آ رہے ہیں ان میں آپ کو ملٹیپل ٹائمز وارننگز دی گئیں آپ کو improvement کے لئے کہا گیا لیکن آپ نے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں کیا اسی طرح سے وائلیشن کے حوالے سے آپ کو ملٹیپل وارننگز ملتی رہیں لیکن آپ وائلیشن ہی کرتے رہے that's why آپ determination کو ضروری سمجھا دیا اسی طرح سے بجائے اس کے کہ اس کو personally attack کریں try to tell him the actual situation try to tell him the weak points جو کہ اس کی performance کے حوالے سے یا جو کہ اس کی subordination یا obedience کے حوالے سے ان کو آپ بات چیت کریں نہ کہ آپ پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ سے کچھ ہوگا نہیں یا آپ اس قابل نہیں ہے اس ٹائپ کی ورڈنگ اس ٹائپ کی جملے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ situation بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ آپ go up کر لیں گے آپ کو جو job duties assign کی گئی ہیں لیکن آپ کو training کے اندر بھی یہ چیزیں ہم نے سکھانے کی کوشش کی لیکن شاید آپ اس ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھ پائیں گے تو بہتر ہوگا کہ آپ کوئی ایسی job کریں جو کہ مینویل ہو جس میں ٹیکنالوجیکل ٹولز یوز نہ ہوں تو اس طریقے سے اس situation کو highlight کریں اس کے بعد emphasize that the decision is final and irrevocable اس کو بتائیں کہ this is the final decision اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی change کسی طرح possible نہیں ہے چاہے وہ imply اپنے طور پر کوشش کرے چاہے وہ کسی سے pressurize کروائے چاہے وہ کسی اور authority میں یا کسی اور higher institution میں اگر وہ apply کرے تو بھی decision وہ دوبارہ قابلی غور نہیں ہے termination ہو گئی that means termination ہو گئی اب اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ decision کو واپس لیا جائے then listen کہ جو آپ کو بتاتا ہے اگر آپ اس کو پرفومنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ آپ لرن نہیں کر پائے جو سکیلس ریکوائید تھی ہم نے کوشش کیا جائے لیکن آپ نہیں کر پائے ہیں that's why we decided to terminate you تو اس میں employee بتائے گا کہ میں نے کوشش کی لیکن میرے یہ ایشو سے یا جو بھی چیزیں وہ اس کو ڈسکس کرے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی severance pay کے حوالے سے بات کرے گا کہ terminate تو میں ہوا ہوں تو کیا مجھے اب ابھی سے میری job بس discontinue ہو گئی ابھی مجھے پھر یہاں پہ کمپنی میں جاب پیانے کی ضرورت نہیں ہے پھر میری payments وغیرہ جو ہیں ان کا کیا ہوگا میرے benefits اور termination کے بعد جو بھی مجھے کمپنی سے پیکج ملے گا اس کے حوالے سے جو ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں امپلائی کمپنی سے پوچھے گا اس کو بڑا دھیان سے سنیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہے review all elements of the severance package اس کو ڈسکرائب کریں کہ کون سے benefits کون سے payments اس کو ملیں گی کس ریفرنس سے ملیں گی کس طریقے سے اس کو handle کرنا ہے اور کون سے conditions ہیں کہ یا آپ اس کو بتائیں کہ in any condition یہ package جو ہے اس کے اندر بھی کوئی change نہیں آئے گا اس سے زیادہ کوئی benefits کوئی facilities کوئی payments آپ کو کسی بھی صورت نہیں کی جا سکتی ہیں تو organization آپ کی betterment اور آپ کی welfare کے حوالے سے اپنا concern شو کرتے ہوئے آپ کو اتنا ہی package offer کر سکتی ہے تاکہ آپ اتنے time کے اندر جو بھی آپ کے unemployed time period ہے اس میں آپ اپنے خرصے اس سے پوری کرنی اور آپ mentally ریلیکس رہیں اور اس کے بعد آپ خوشش کریں کہ جل سے جلد آپ کو نیڈا ملیں پھر identify the next step کیونکہ termination کی news کے بعد obviously stable position میں نہیں ہوگا تو اس کو guide کریں کہ آپ کے office سے نکلنے کے بعد اس نے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے اس نے next procedure کیا ہوگا جیسے بتایا جاتا ہے کہ آپ accounts میں جائیں یا finance میں جائیں وہاں پہ اپنے جو بھی آپ کے dues ہیں ان کو calculate کریں یا آپ produce ready پڑیں یا آپ ان سے بات چیت کریں تو وہاں سے آپ receive کر لیں آپ کچک تیار ہے آپ رسیب کر لیں باقی فسیلیٹیز بغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی آپ اس کو accordingly guide کریں تاکہ employee اس وقت کیونکہ ہوش میں نہیں ہوتا ایک ایسی جس جس ہوں رسی جس جس تو ایمپلائی کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں کون سی ایسی ویکنسز ہیں کہ جن کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے کیسے ایمپلائی اپنے آپ کو ایمپروف کر سکتا ہے کیسے وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر بنا سکتا ہے تو اس کے حوالے سے ایمپلائی کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمپلائی ہر ایمپلائی جس کو ٹرمنیٹ کیا جائے ہر کمپنی اس کی کاؤنسلنگ کرے لیکن کچھ آرگنائزیشن سمجھتی ہیں کہ ایمپلائی کو گائیڈ کر دیا جانا چاہیے لیکن ان کی ریسپونسبلیٹی نہیں ہے کہ وہ اس ایمپلائی کو نئی جاب دون کے دیں یا اس کے لیے نئی جاب کا انتظام کریں یا کہیں اس کو رہ کر کریں ایسا ضروری نہیں ہے لیکن ہاں اس کو وہ خود کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے نیکس ٹائم اس کے اندر جو ابھی ویکنسس کی وجہ سے جس طرح سے وہ ٹرمنیٹ ہوا ہے وہ نیکس ٹائم ایسا اس کے ساتھ کچھ نہ ہو اسی سے بچنے کے لیے وہ کیسے اپنی پرفارمنس کو اپنی سکیلز کو پالش اور امپروو کر سکتا ہے اکارڈنگلی اس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے یا جو اس کے اگزیسنگ سکیلز ایبیلیٹیز ہیں اس کے لیے میچنگ جاب کونسی ہو سکتی ہے کس ٹائم کی کمپنیز میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے اکارڈنگلی ایمپلائی کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ حواس باختہ نہ ہو اس کے مائنڈ میں وہ کہ چلو ٹھیک ہے اب میں نے پریشانی میں اتنے دن زیادہ نہیں کرنی ہیں بلکہ میں نے فوراں ہی یہاں سے نکلتے ہی جو ہے فریش ہو کے وہ بس اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے وہ کس ٹائم کی کمپنیز میں جانا ہے دن ڈسمیسل پلان کے حوالے سے جو ہے کمپنی وہ اپنے ایمپلائی کو کس طریقے سے ہیلپ کر سکتی ہے کہ ایک تو وہ سوچے تھوڑا کہ ایمپلائی کو ڈسمیسل نیوز کس طریقے سے ڈریک کرنی ہے اس کو بٹھایا جائے گا اس کو کمپٹیبل کیا جائے گا پھر اس کو آپ نے فوراں سے ڈسمیسل کی نیوز دے دینی ہے اور اس کے بعد کیا اس کے جو بھی ایموشنی ریاکشنز ہوں گے اس کو آپ نے کیسے ہنڈل کرنا ہے وہ پینک کر سکتا ہے وہ اگریسی ہو سکتا ہے اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس صورتحال میں آپ نے تیار رہنا ہے ڈسمیسل پلان کرتے وقت کہ یہ یہ کچھ پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے what will be done in that particular situation اور اسی طریقے سے equal employment opportunity plan کے تحت employee جو ہے اس کو کون سے benefits facilities دی جائیں گی اس کے حوالے سے بھی پہلے سے ہی plan جیا جائے گا then exit interview کہ آپ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد employee کے ساتھ اپنا interview ختم کریں گے اور اس کے بعد اور اسی طرح سے کیا بتانا ہے employee کو کیا نہیں بتانا ہے کس طریقے سے guide کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے conclude کرنی ہیں اور اس کے اوپر proper plan ہونا چاہیے اور ایسا بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ employee کو آپ نے بتا دیا تو وہ آرام سے نکل جائے گا یا اس کو کچھ نہیں ہوگا آپ نے ہر طرح سے تیار رہنا ہے ہر طرح سے ہر possible situation کو آپ نے assume کرنا ہے اور accordingly پھر آپ نے اپنی تیاری کر کے رکھنی ہے اور جو بھی exit interview کے وقت آپ information share کر رہے ہوتے ہیں اپنے employee کو whatever you are telling to the employee وہ questionable بھی ہو سکتی ہے employee اس پہ ضروری نہیں ہے کہ جو facilities جو benefits جو payment آپ اس کو کر رہے ہیں وہ اس سے happy ہو یا اس کے اوپر اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر کے exit interview میں آپ نے اپنے employee سے بات چیت کرنی ہوتی ہے اور اس میں کچھ questions ہیں جو کہ employee سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ اس نے اس کو recruit کیسے کیا گیا تھا company کو اس نے join کیوں کیا تھا پھر was the job presented correctly اور honestly during job اس نے جو بھی perform کیا اس میں honesty تھی اور جس طریقے سے perform کیا جانا چاہیے تھا اس نے job کو ویسے ہی perform کیا یا کہ نہیں پھر employee سے ایک طرح کا جو feedback ہے job اور company کے حوالے سے اور اس کا experience ہے اس حوالے سے اسے questions پوچھے جا رہے ہوتی ہیں پھر اس کی کیا جو بھی job اور company سے expectations تھی وہ میٹ ہوئی ہیں یہاں پہ یا کہ نہیں company اور job اس کی expectations کے مطابق تھی یا کہ نہیں what was the workplace environment like کام کی جگہ کی یا اورگنیزیشن کا جو environment تھا بو کیسا تھا کام کرنے کی حساب سے ٹھیک تھا اچھا تھا نہیں تھا اور اس کے پالیسیز رولز کولیڈز سارے لوگوں کے حوالے سے what was your supervisor's management style like supervisor کا management style کیا تھا proper guide کرتا تھا directions provide کرتا تھا نہیں کرتا تھا کیا کر رہا تھا what did you like most or least about the company کیا اچھا لگا آپ کو company میں کیا برا لگا اور اس کے بعد کون سے special problem areas ہیں company میں جو کی کسی بھی imply کے لیے problematic ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے company کو آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا اگر تو voluntarily employee کا فیصلہ ہو اور اسی طرح سے آپ نے departure کو یا اپنے termination کو کیسے handle کیا